السلام علیکم فرینڈ میں ہوں تنویر اسکوروڑ آپ دیکھ رہے ہیں تنویر بھائی یوٹیوب چینل دوستو یوٹیوب کورس دوہزار تیس کی آج ویڈیو نمبر ہے اکیس اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے کہ ایڈسنس کے اوپر ٹیکس کا فارم کیسے فلپ کر کے سبمٹ کروانا ہوتا ہے کہ فوراں اپروو ہو جائے دیکھیں جب بھی آپ نے ٹیکس کا فارم فلپ کرنا ہے ایک قویسچن آپ نے پوچھنا ہے کہ تنویر بھائی ایڈسنس کے اوپ اوپر نام میں نے انگلیش میں لکھنا ہے نام میچ نہیں کرے گا تو کیا ہوگا دیکھیں بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ایڈسنس کے اوپر آپ کا نام اردو میں ہے ٹیکس فارم کے اوپر آپ نے نام انگلیش میں لکھا آپ کا فارم اپروو ہو جاتا ہے لیکن بعض اوقات نام کی وجہ سے آپ کا فارم اپروو نہیں ہوتا آپ کے پاس ای میل آ جاتا ہے تو درنے کی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کا ٹیکس کا فارم اپروو نہیں بھی ہوتا نام کی وجہ سے تو وہ آپ کو الگ سے لنک دیتے ہیں اس پر کلک کریں گ پر آپ نے جسٹ اپنے نام کو ٹرانسلیٹ کر کے ان کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ میرا ہی نام ہے اردو میں ایسے لکھا جاتا ہے انگلیش میں ایسے لکھا جاتا ہے تو آپ کا ٹیکس کا فارم سبمٹ بھی ہو جاتا ہے اپروو بھی ہو جاتا ہے اب چلتے ہیں لیپ ٹوپ کی سکرین پر اور سیکھتے ہیں کہ ٹیکس کا فارم کیسے فلپ کر کے سبمٹ ہوتا ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چلتے ہیں لیپ ٹوپ کی سکرین پر تو فرینز ہم اپنے لیپ ٹوپ کی سکرین پر آ چکے ہیں ایڈسنس اکاؤنٹ آپ کے سامنے اوپن ہے آج کی ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے کہ ایڈسنس کے اوپر ٹیکس کا فارم کیسے فل اپ ہوتا ہے اور کیسے سبمٹ ہوتا ہے تو یہاں پر جی آپ نے کیا کرنا ہے لیفٹ اینڈ سائٹ پر دیکھنا ہے آپ کو یہاں پر لکھا نظر آتا ہے پیمنٹس آپ کو میں سکرول ڈاؤن کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ کو لکھا نظر آتا ہے پیمنٹس تو پیمنٹس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے پیمنٹس انفو کے اوپر تو چلے پیمنٹس انفو کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں پیمنٹس انفو کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ اس والے پیج کے اوپر آ جائیں گے میں اس کو سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آتا ہوں کسی کی پرسنل ڈیٹیلز جو ہوں گی وہ میں بلر کروں گا لازمی بات ہے وہ میں آپ کو نہیں دکھا سکتا ہوں نیچے آپ نے آنا ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے مینج سیٹنگز کے اوپر اوپر سیٹنگز لکھا ہے نیچے مینج سیٹنگز تو آپ نے مینج سیٹنگز کے اوپر کلک کر دینا ہے مینج سیٹنگز کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے نیچے آنا ہے یہاں پر یہ پرسنل ڈیٹیلز ہیں یہ میں آپ کو نہیں دکھا سکتا ہوں جو چیز دکھانے والی ہے وہ میں آپ کو لازمی دکھاؤں گا نیچے آپ آئیں گے تو یہاں پر آپ کو اپشن ملے گا یونائیٹڈ سٹیٹس ٹیکس انفو اور آگے پینسل بنی ہوگی آپ نے اس پینسل پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر کلک کرنا ہے مینج ٹیکس انفو اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہو کے آئے گا اور یہاں پر لکھا ہوگا جی ایڈ ٹیکس انفو تو آپ نے ایڈ ٹیکس انفو کے اوپر جس کلک کر دینا ہے یہاں پر سٹارٹ فارم کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے آپ کے سامنے یہ والا پیج آئے گا یہاں پر آپ سے دو آپشن پوچھ رہے جی انڈیویجیل نون انڈیویجیل ان کا جو اکاؤنٹ ہے یہ انڈیویجیل ہے تو میں انڈیویجیل کے اوپر کلک کروں گا اگر آپ کا بزنس ہے تو بزنس پر کلک کریں ان کا انڈیویجیل ہے کلک کر کے نیکس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے نیچے آپ کے پاس یہاں پر اگین دو آپشن آئیں گے اور اوپر لکھا ہوگا ہم کہتے ہیں نئی یار ہم تو پاکستانی ہیں بھائی تو ہم یہاں پر نو کے اوپر کلک کرنے کے بعد نیچے نیکس ہے نیکس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اور نیچے آ جانا ہے یہاں پر میں نیچے آتا ہوں جی یہاں پر آپ کو دو ٹائپز کے فارم نظر آ رہے ہیں اوپر والا جو فارم ہے نا W8BEN آپ نے اس کو سیلیک کرنا ہے اس کو سیلیک کر کے آپ نے سٹارٹ W8BEN فارم اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے آپ سے مزید یہاں پر details پوچھے گا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ آ جائیں گے جی اوپر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا text identity ٹھیک ہے اور نیچے یہاں پر آپ سے آپ کا نام پوچھا جا رہا ہے آپ نے adsense والا نام یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد جی نیچے یہاں پر آپ سے dba وغیرہ پوچھ رہا ہے اوپشنل ہے اس کو آپ بے شک چھوڑ دیں نیچے آپ سے country region پوچھ رہا ہے میرا پاکستان ہے تو میں یہاں سے پاکستان کو سیلیک کروں گا آپ کا جو بھی کنٹری ہے آپ نے یہاں سے اپنا کنٹری سیلیک کرنا ہے میں یہاں سے پاکستان کو سیلیک کرتا ہوں جی تو میں نے پاکستان کو سیلیک کیا اور پیج کو سکرول ڈاؤن کرتا ہوں جی آپ سے یہاں پر پوچھ رہا ہے جی یہاں پر دیکھیں foreign t i n اوپشنل ہے لیکن یہاں پر آپ نے شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے شناختی کارڈ نمبر without dashes میں یہاں پر لکھوں گا کوئی dash وغیرہ یہاں پر نہیں ڈالوں گا تو چلیں copy paste کرتا ہوں ان کا شناختی کارڈ نمبر شناختی کارڈ نمبر یہاں پر میں نے copy paste کر دیا دوبارہ یہاں سے نیچے پوچھ رہا ہے جی us it i n اور ssn اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں optional ہے نیچے next ہے next کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے next کے اوپر click کریں گے آپ یہاں پر آ جائیں گے یہاں پر آپ کی basic details پوچھ رہا ہے کہ آپ کا postal code کون سا ہے آپ کا city کون سا ہے آپ کا address کیا ہے تو یہ ساری details آپ نے adsense سے copy کرنی ہے یہاں پر paste کر دینی ہے ppt یہ وہ xyz یہ optional ہے اس کو آپ چھوڑ دیں باقی آپ اپنی personal details یہاں پر copy paste کریں adsense میں جائیں وہاں سے copy کریں یہاں پر paste کریں تو چلیں فٹا فٹ ان کی details کو میں copy paste کرتا ہوں تو یہاں پر ان کی ساری details کو میں نے copy paste کیا اور یہاں پر postal address is same as permanent residence address میں یہ چیک لگا دیتا ہوں یہ چیک لگانے کے بعد نیچے آپ کے پاس option آ جائے گا next کا آپ نے next کے اوپر click کر دینا ہے next کے اوپر جب آپ click کریں گے آپ سے مزید کچھ چیزیں یہاں پر پوچھی جاتی ہیں دیکھیں یہاں پر آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ are you claiming a reduced rate of withholding under a text treaty تو ہم کہتے ہیں جی yes ٹھیک ہے yes کے اوپر click کرنا ہے نیچے یہاں پر کہہ رہا ہے residence of country region claiming treaty with the US تو یہ چیک آپ نے لگانا ہے نیچے آپ نے اپنا country select کرنا ہے میرا پاکستان ہے آپ کا جو بھی ہے جی تو میرا پاکستان ہے میں یہاں سے پاکستان کو select کرتا ہوں پاکستان کو select کر کے تھوڑا سا میں نیچے آتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں تین چیکس ہے ٹھیک ہے ایک اے کر کے آپ نے تینوں لگانے ہیں سب سے پہلے والے کی اوپر میں click کرتا ہوں article and paragraph کی اوپر click کرتا ہوں article 3 and paragraph 2 کی اوپر click کرتا ہوں withholding rate یہ ہے جی 0% اس کے اوپر click کرتا ہوں نیچے ہے جی یہ والا چیک ہے as a text resident of country اس کے اوپر آپ نے چیک لگانا ہے اور تھوڑا سا نیچے آنا ہے اس کے بعد یہاں پر کہہ رہا ہے جی motion picture and tv ٹھیک ہے اس کو بھی ہم لگا دیتے ہیں چیک اور یہاں پر article and paragraph ہے اس کے اوپر click کریں no treaty ہے اس کے اوپر click کریں withholding rate اس کے اوپر click کریں 30% ہے جی ٹھیک ہے اس کے اوپر click کریں نیچے دوبارہ سے یہ والا چیک ہے آپ نے لگانا ہے اور اس کے بعد نیچے آنا ہے جی یہاں پر بھی آپ نے چیک لگانا ہے نیچے article and paragraph اس کے اوپر click کریں article 8 and paragraph 1 click کریں withholding rate اس کے اوپر click کریں 0% reduce treaty rate اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے یہ چیک آپ لگا دیں اور نیچے next ہے next کے اوپر click کریں next کے اوپر click کرنے کے بعد that i have reviewed the generated text documents xyz ٹھیک ہے یار اس کا check ہم لگا دیتے ہیں نیچے next ہے next کے اوپر آپ نے click کرنا ہے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ are you the person named in the text identity section signing this form name آگے آپ کا نام ہوگا میں کہتا ہوں جی yes نیچے آپ کو کہہ رہا ہے full legal name ٹھیک ہے آپ اپنا نام یہاں پر لکھیں وہی نام لکھیں جو آپ کے absence کے اوپر ہے copy کریں یہاں پر paste کریں next کا option ہے جی next کے اوپر click کر دیں next کے اوپر click کرنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ has the individual identified in the text identity section performed any activities and services for google within the US تو ہم کہتے ہیں no نیچے یہ والا check ہے یہ لگا دیں اس کے بعد نیچے ایک اور check ہے اس check کو بھی آپ نے لگا دینے یہاں پر 2020 لکھتا ہے آپ اس کو ہٹا کر 2023 کر دیں 2023 کرنے کے بعد نیچے والا جو option ہے اس کو بالکل آپ چھوڑ دیں changes to text form کچھ بھی نہیں ہے next کے اوپر آپ click کر دیں next کے اوپر click کرنے کے بعد یہاں پر i accept the paperless delivery agreement ٹھیک ہے اس کے اوپر click کر دیں یہاں پر دیکھیں کہہ رہا ہے get documents by post اس کے اوپر بھی آپ click کرنا چاہیے تو کر دیں paperless چاہیے تو اوپر click کریں میں نے paperless کے اوپر click کیا نیچے i accept کے اوپر click کیا get documents by post کو چھوڑ دیتا ہوں جی یہاں پر submit کے اوپر میں click کر دیتا ہوں submit کے اوپر click کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں your text info for United States has been accepted یہاں پر status دیکھیں جی approved ہے submitted no March 2023 آج 9 March 10 ہے پتہ نہیں 9 یا 10 ہی ہے خیر جی یہاں پر right hand side پہ آپ کا address بغیرہ لکھا ہوا نظر آتا ہے تو یہ ساری چیزیں یہ تو میں blur کر دوں گا تو دیکھتے ہیں جی email آیا یا نہیں آیا email کے اندر جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں جی email آ چکا ہے google payments کی طرف سے کہ google payments your text information has been approved اس کو میں open کر دیتا ہوں اس کو open کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں جی zero minutes ago یعنی اب یہ بھی email آیا ہے تو یہاں پر لکھا جی your text information has been approved یعنی adsense کے اوپر text کا form نہ سب submit ہوا بلکہ accept بھی ہو گیا approved بھی ہو گیا ویڈیو کو لائک تو کرنا ہے یار تھگیوں بول بول کے ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ نیکس ب nonetheless نیکس